بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا یوٹیوب چینل پپلز پارٹی کے لیے سندھ میں اس وقت دو خواتین دردے سر پڑی ہوئی ہیں میں یہ سب سے بڑی بات کر رہا ہوں ان کو اس فکر ہے اور دانگلی کا منصوبہ بھی ہے پپلز پارٹی کا کیونکہ دو خواتین نے پپلز پارٹی کی قیادت کے ناک میں دم کر رکھا ہے اور وہاں پہ چونکہ مقامی حکومتیں مقامی لوگ وسائل آرو پریزائیڈرگ افیسر انتخابی عملہ سندھ کا وہ سارا پپلز پارٹی کا ہی حمایت یافتہ ہے تو لہٰذا پورا پروگرام ہے ان کا کہ وہاں پہ بجنا طور پر دادلی کی جائے اور ان دو خواتین کے جو امیدواران ہیں ان کے مقابلے میں اپنی جو امیدوار ہیں اپنے ان کو جو ہے وہ کامیاب کروایا جائے میں بات کر رہا ہوں جی ڈی اے کی دو ان بہادر خواتین کی جو کر پپلز پارٹی سے انہوں نے متھا لگایا ہوا ہے ایک تو ہیں جی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا سابق سپیکر قومی اسمبلی اور دوسری ہیں جی محترمہ سائرہ بانو جو کہ مسلم لیگ فنکشنل کی ترجمان ہیں جی ڈی اے کی بھی ترجمان ہیں اور چیر پرسن رہ چکی ہیں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے تخفیف گربت کی تو یہ دونوں جو خواتین ہیں جس انداز سے اپنی کمپین چلا رہی ہیں یہ ساتھ ساتھ آپ کچھ ویڈیوز بھی دیکھتے جائیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگوں کا رسپونس کیا ہے اب وہاں پہ ایشو یہ بڑا کہ بدین میں اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ تو جناب حسنین علی مرزا اور حسام مرزا جو کہ ان کے بیٹے ہیں فحمیدہ مرزا کے اور مرزا گروپ کے نام سے بدین میں یہ الیکشن لڑ رہے ہیں اینے ٹو 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 ٹرن کے اینے دو سو بائیس اور اینے دو سو تیس اور پھر اس کے نیچے جو سبائی سمبلی کی نشستیں ہیں کیونکہ ڈاکٹر فحمیدہ مرزا اور ڈاکٹر دفکار مرزا کو انتخابی نشان نہیں ملا کوشش کی تھی انہوں نے تو وہ پھر کلیر ہو گئے تھے الیکشن لڑنے کے لئے لیکن انتخابی نشان ان کو نہیں مل سکا تھا تو وہ پھر کمپین اپنی چلا رہے ہیں اپنے سابزادوں کی اور خود بھی ظاہر ہے وہ سارے پروسس کا حصہ تو ہیں تو جو انہوں نے جلسے کیے ہیں اور پپرس پارٹی کا جو مخالف ہے جو وہاں پہ بدین میں نکلے ہیں لوگ جو تنگ تھے ان سے ان کی جو پرفارمس تھی وہ جو ساری کی ساری تھی ان کے موں پہ پپرس پارٹی والوں کے موں پہ مانی ہیں اور یہ آپ دیکھ لیں یہ فہمیدہ مرزا کے جلسے دیکھ لیں یہ فٹیجز دیکھ لیں یہ اس میں کوئی سرکاری لوگ نہیں عام لوگ ہیں بدین کے وہ لوگ ہیں کسان ہیں کاشتکار ہیں مزدور ہیں عام ریڑی دان ہیں وہ جو کہ چاہتے تھے کہ ان کی بات سنی جائے لیکن نہیں سنی گئی تو یہ مرزا گروپ وہاں پہ ان کو ٹاف ٹائم دینے جا رہا ہے اگر داندلی نہیں ہوتی میں سیدی سے بات کروں اگر داندلی نہیں ہوتی تو یہ فہمیدہ مرزا یہ سیٹ جیت جائیں گی مطلب ان کا جو گروپ ہے یہ سیٹیں جیت جائے گا لیکن پپرس پارٹی نے تو اپنی اس کو کیونکہ یہ دونوں پپرس پارٹی میں تھے سینئر اہنمات زلفکار مرزا بھی اور فہمیدہ مرزا بھی تو اب آسو زرداری بلاول بھٹو زرداری خود وہ فریال تال انہوں نے تو اس کو زندگی موت کا مسئلہ بنا لیا اپنے لئے ان کو یہاں سے نہیں جیتنے دینا جو مرضی ہو جائے تو کئی یہاں پہ جلسے ہوئے پپرس پارٹی کے ریلیا نکالی گئی آسوہ بھٹو بھی آئی یہ بلاول بھٹو بھی گیا سارے لوگ وہاں پہ گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جلسے جنوس کی لیکن اس کے باوجود ایک ٹف ٹائم جو ہے وہ فہمیدہ مرزا کا جو گروپ ہے یا ظلفکار مرزا گروپ ہے یہ مرزا گروپ کے نام سے وہاں پہ مرزا مرزا کے ہی نعرے آپ کو ملاندخائی دیں گے دوسری جو بات ہے وہ گلی گلی محلہ محلہ ہر جگہ پہ وہ جاری ہے سائرہ بانو تو وہ پھر مناظر بھی وہ ساتھ ساتھ چونکہ وہ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں چیزیں ان کی ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ جو پندرہ سال یہ حکومت میں رہے پپس پارٹی والے تو انہوں نے ان پندرہ سالوں کے دوران جو وہاں پہ جو کچھ کیا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے گلازت کی صورت میں گندگی کی صورت میں ٹوٹی سڑکوں کی صورت میں گندہ پینے کا پانی کی صورت میں سیورج نظام نہیں ہے چار سو سے ساڑھے چار سو سے زیادہ گوست سکول ہیں وہاں پہ صرف یہ زیادہ سانگڑ کے گوست سکول تنخائیں لے رہے ہیں اسی طرح گوست صحت کے مراکز ہیں تو وہ محترمہ جہاں پہ جاتی ہیں تو یقین مانئے ہیپا ٹائٹرز کینسر ملیریا کتنی ہی بیماریاں ہیں وہاں پہ وہ لوگ اس کا شکار ہیں تو ان سے تو یہ ہوتا تھا کہ شناختی کارڈ لے لیے اور وہاں پہ جا کر جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں پیسے دیئے دوزار ڈائیزار دیا اور ووٹ جو ہے وہ خرید لیا ان کا اب یہاں پہ ایک اور ریشو جو بین بنا ہوا ہے جب ہماری بات ہی تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہمیں ففٹی ففٹی تھا لیکن اب تو حسائرہ بانو نے کہا کہ ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ ابھی جو فرق ہے اس میں یہ سکسٹی سے سیونٹی تک چلا گیا ہے لیکن یہ لوگ داندری کریں گے انہوں نے بھی یہ خدسہ دار کیا کیونکہ وہاں پہ جو روشن جو ریجو کے بیٹے ہیں سلاو دین جو ریجو تو وہاں پہ انتخابی عملے کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے وہاں پہ یہ پلان بنایا کہ جو انتہائی حساس پولنگ سٹیشن ہے ان کو حساس اقرار نہیں دیا وہاں پہ ہمیشہ حسائرہ بانو کے بقول گڑھ بڑھ یہ لوگ کرتے ہیں اور تھپے لگائے جاتے ہیں اس مرتبہ بینکی یہ پلانیں گے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا اور واقعی جو الیکشن کمیشن سب دوستوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ وہاں پہ یہ پلان ہے ان کا کہ جو انتہائی حساس پولنگ سٹیشن ہے ان کو بھی انہوں نے عام پولنگ سٹیشن اور وہاں پہ یہ ان کے لوگ پھر جاتے ہیں اور زبردستی وہاں پہ پھر تھپے مارے جاتے ہیں لیکن جو انہوں نے کمپین چلائی ہے جیسے ایک مار ڈیڑھ مار کے دوران سہرہ بانو نے کوئی انہوں نے شہداد پور ٹنڈو آدم اور ہرکا انہیں سے دو سو دس جس میں وہ الیکشن لڑ رہی ہے ستارہ ان کا جو ہے وہ انتخابی نشان ہے جیڈیے کی وہ متفقہ ویدوار ہیں ایمکو ایم ان کی سپورٹ کر رہی ہے نون لیگ ان کی سپورٹ کر رہی ہے جی ایو ای فی ان کی سپورٹ کر رہی ہے اور چھوٹی جماعتیں تمام بڑی برادرییاں جو ٹنڈو آدم اور شہداد پورکی ہیں وہ ان کی سپورٹ کر رہی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں کا جو نوجوان ہے چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا بزرگ بھی کھڑا ہو گیا انہوں نے جگہ جگہ پہ جا کر عوامی انداز میں جس طرح اپنی کمپین چلائی ہے کیونکہ آج رات کو کمپین ختم ہو جانی ہے تو آپ یقین مانیے جو اس کے نتیجے آ رہے ہیں جو اس کا ریزلٹ آ رہے ہیں وہ زبردست قسم کا وہ نتیجہ آ سکتا ہے بشرتے کے داملی نہ ہو اور پیپلز پارٹی کی پوری کوشش ہے کہ یہ دونوں نشستیں ہاتھ سے نہ جانے دیں اور جتنے بھی وسائل ہیں وہ لگا رہے ہیں بیندرینکم سپورٹ پروگرام کے نام کے اوپر لوگوں کو بیوگو بنایا جا رہا ہے ان سے شرحتی کار لے لیا گیا کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے اور کسی کو دو دو ڈائی ڈائی ہزار روپیہ دے بھی دیئے ہیں تو یہ وہاں کے لیکن سہرہ بانو کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں میں شعور لے آئے ہیں میں تو ایسے ایسے علاقوں میں انہوں نے کہا پہنچی ہوں کہ جہاں پہ تصور بنی کیا جا سکتا ہلکہ میرا انہوں نے کہا جی بڑا یہ لمبا چڑھا ہلکہ ہے طویل ہے تو وہاں پہ جو کئی علاقوں میں تو پہنچ رہا بھی بڑا مشکل ہے کہ وہ وہاں پہ پہنچی تو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پہ زندگی دیکھیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کئی جگہ پہ گاڑی ہماری پھنس گئی کسی جگہ پہ ہمیں پیدل جانا پڑا گندگی ہے ٹوٹ فوٹ ہے پینے کا صاف مسائل یہ امبار ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جب ہم انتخب ہوں یہاں سے ہم کامیاب ہوں تو ہم جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل کریں تو یہ دونوں جو خواتین ہیں یہ سائرہ بانو اور فہمیدہ مرزا انہوں نے پیپلز پارٹی کے ناغ میں دم کر رکھا ہے اللہ کرے صداف اور شفاف انتخابات ہوں اور جو جیتے وہی سکندر قرار پائے پاکستان